ناظرین آج کل کے دور میں پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کو غدار کہہ رہے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ پی ٹی آئی کو غدار کہہ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کے سر میں چند حقائق بیان کرنا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک ہی گھر میں محبے وطن اسد عمر پی ٹی آئی اور مخالف غدار زبیر عمر پی ایم ایل این میں کیوں رہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک غدار ہے یہ دونوں بھائی ایک ہی جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوتے ایک ہی گھر میں عمران اسماعیل پی ٹی آئی اور مخالف غدار مفتا اسماعیل پی ایم ایل این میں کیوں رہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک غدار ہے یہ دونوں بھائی ایک ہی محبے وطن جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوتے ایک ہی گھر میں محبے وطن پرویز الہی پی ٹی آئی اور مخالف غدار شجاعت حسین کاف لیگ پلاس پی ایم ایل این میں کیوں رہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک غدار ہے یہ دونوں بھائی ایک ہی محبے وطن جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوتے ایک ہی گھر میں محبے وطن پرویز افضل چان پی ٹی آئی اور مخالف ندیم افضل چان پی 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 میں کیوں رہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک غدار ہے یہ دونوں بھائی ایک ہی محبے وطن جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوتے ایک ہی گھر میں محبے وطن سردار شہاب الدین خانسیہر پی ٹی آئی اور مخالف غدار سردار بہادر خانسیہر پی 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 میں کیوں رہ سکتے ہیں ایک ہی گھر میں محبے وطن رعوف حسن فواد پی ٹی آئی اور مخالف غدار فواد حسن پی ایم این میں کیوں سے رہ سکتے ہیں ایک ہی گھر میں تعلق رکھنے والے محبے وطن فرا خان گوہ کی پی ٹی آئی اور مخالف غدار گوہ کی کے سسر چودری اقبال گجر ایم پی اے نون لیگی رہنما کیسے ہو سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں محبے وطن کیوں نہیں بنتے اگر ایک ہی فیملی سے محبے وطن فواد چودری پی ٹی آئی اور مخالف غدار ان کے قزن نون لیگی ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں محبے وطن کیوں نہیں بن سکتے محبے وطن پرویز خٹک پی ٹی آئی سے اور ان کے بھائی لیاقت خٹک جی یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے کوئی یہ غدار ہے یہ دونوں بھائی ایک ہی جماعت میں کیوں نہیں شامل ہوتے تو پہلے اپنے گھروں کی دیواروں پر بھی ایک دوسرے کو گالیاں لکھو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو چور چور کی آوازیں لگاؤ ویڈیو بناو اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرو تاکہ ہم سچے محبے وطن پاکستانی بن سکیں اگر یہ سب کچھ سیاستدان نہیں کر سکتے تو عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش چھوڑ دو سامین آج کے یہی تھی چھوٹی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تینکس فور واشنگ